حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یزال لسانو کا راتبن من ذکر اللہ کہ تیرے زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قعد مقعدا لم يذکر اللہ فیہ قانت علیہ من اللہ تیرتا ومن ازتاجع مزتاجعا لا يذکر اللہ فیہ قانت علیہ من اللہ تیرتا جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنور فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اکثر ہم للہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا کہ جو ان میں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو فرمایا کہ روزے داروں میں سے کس کا عجر سب سے زیادہ ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا اکثر ہم للہ تبارک و تعالی ذکر کہ روزے داروں میں سے جو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اس کا ثواب زیادہ ہوگا پھر نماز کا ذکر ہوا کہ نمازیوں میں سے کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے تو سرکار نے فرمایا نمازیوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا پھر زکاة دینے والوں کا ذکر ہوا کہ ان میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے تو سرکار نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا حاج کے متعلق ہوا تو اس کے متعلق بھی سرکار نے فرمایا کہ حاجیوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا اس کا ثواب زیادہ ہوگا پھر فرمایا کہ صدقے کا ذکر ہوا فرمایا کہ صدقہ دینے والوں میں سے جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اس کا سواب زیادہ ہوگا